دیکھیں جی ڈنڈا گردی گنڈا گردی ہو رہی گنڈا گردی کا جواب پھر گنڈا گردی سے دیا جائے گا لیمٹس کروز کر دی ہیں فواد کو شہباز کو کبھی میرے گھر میں بارہ دن اپنے میں کینڈیڈیٹو ون فائف ایٹ کی پیپر جمع کروائے تھے مریم نواز کے گینس تو میرے گھر بارہ دن پولیس چاپے مارتی رہی ہے میں محفوظ نہیں ہوں ہمارا لیڈر محفوظ نہیں ہم میں سے کوئی بھی سیو نہیں ہے تو ہم یہ نہ اٹھائیں تو کیا اٹھائیں یہ اپنی سیفٹی کے لیے کر لیں اگر ہمیں آپ ایڈوائز کرتے ہیں تو ہم خودکشیاں کر لیتے ہیں زیر اٹھا لیتے ہیں اگر ہم نے خودکشی نہیں کرنی تو پھر ہمیں ڈنڈا ہی اٹھانا پڑے ہاں جو اس ملک کو اپنے آپ کا مالک سمجھتے ہیں اور ہمیں پچھتر سالوں سے جو بے وکوف بنایا ہوئے حالانکہ یہ فوج بھی ہماری ہے ملک بھی ہمارا ہے اور اس کے باوجود جو ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں تو ان کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہم ہم اس ملک کے مالک بھی ہیں وارس بھی ہیں ٹیکس بھی ہم دیتے ہیں ہم اپنے خان کو اچھے روح سے واپس لے کے لیں کچھ بھی ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھئے انسانیت بھی نہیں دیکھئی انجان ظالم کریں دونے انجان کو اس کے ملک پر انتشار بھیلانے کے لئے سبے کچھ کیا ہے انہوں نے پتا تھا کہ خان کو پکڑے گئے اب ہم اشتیال میں آئے گی انہوں نے جان پوچھ کے میرے ملک کو تقاہ کرنے کی سازش کرنے اللہ کی قسم دوہ جے ایک دوہا ہم نے نہیں چھونڈا ہماری لاشے چل جائے گی ہماری بچوں کے لاشے چل جائے گی حواتین نے رونہ شروع کر دیا ان کو آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں ساملی کو کیا کہیں گی خان سب کو گرفتار کر لیا کیا ہے دیکھیں ہمیں رونہ نہیں جائیے ہم بڑے بار ہمت لوگ ہیں لیکن جس طرح میں نے فوٹیجز دیکھی ہیں خان سب کو گرفتار کرتے ہیں کیا کوئی کسی کے ساتھ ایسے کرتے ہیں انہوں کا جنم کیا ہے ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ہمیں انہوں نے شہور دیا ہے اس لیے اس لیے یہ ان کو کہا رہے ہیں ان کی اتنے سالہ ستر پچھتر سالہ باشاہت کو للکا رہے ہیں اس لیے یہ کہا رہے ہیں انہوں نے یہ کچھ نا جس طرح مرسی کے ساتھ کیا تھا نا انہوں نے خان سب کے بھی آج جو آئین کو پامال کیا گیا جس طرح میرے قائد کوٹ پہنچے پیش ہونے کے لیے تو دہشت گردی کر کے انہیں کوٹ سے گواہ کیا گیا یہ کوئی گفتاری نہیں تھی ہر شخص گواہی دے گا آج پاکستان کا آئین جو بری طرح سے پامال ہو گیا آج ڈیٹر ہری نے یہ میسیج دے دیا اس پار انڈیا کو یہ میسیج دیا انڈیا کے ایک سینئر انکر نے آج سے دو دن پہلے یہ کہا کہ پاکستان بائیس کروڑ عوام بچے سے لے کر بڑا تک بائیس کروڑ عوام عمران حان کو وٹ دے دے ڈیٹر ہری نہیں چاہے گا تو عمران حان وزرعظم نہیں بنے گا اس بیانیے پہ دوب مرہ لانتی ہو آج پاکستان جو ترقی یافتہ ملک ہوتا اسے آپ نے ترقی پذیر بھی نہ چھوڑا اب جاتے کیا ہیں کوئی بھی اختیار کوئی بھی طاقت ہو تو اس نے ایک ٹائم ختم ہونا ہوتا ہے تو آج وہ وقت آ چکا ہے جب سیمٹی فائف یئرز کے بعد یہ ڈیٹر ہری یہ باجوا یہ چند جرنل یہ چند ججز جن کے بچوں کی لائف تو وی آئی پی ہوتی ہے جن کے ریٹر ہونے سے پہلے ان کے بچے باہر کے ملکوں میں سٹل ہوتے ہیں مگر یہ عوام یہاں کا بچہ بچہ جو بچے یتیم ہوئے آٹے کی تھیلے کے پیچھے مجھے بتائیں نا کیا یہ وہ پاکستان ہے جس پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے کیا پاکستان کا یہ مطلب تھا کیا پاکستان کو اس لیے بنایا گیا تھا اب آزادی کا وقت آ گیا ہے ہم آزادی لے کے رہیں گے ہم ہان کے لیے جان دیں گے اور جو یہ کھیل رہے ہیں پاکستان اور آئین اس کو ہم بتائیں گے کہ آئین